ہی گائیز ویلکم بیک تو افسر رکھیں گے میرا یوٹیوب چینل سو گائیز ایشیا ایلیون ورسز ورلڈ ایلیون سیریز لے کے آئے ہیں ہم کیونکہ ورلڈ ٹی ٹونٹی ختم ہو گیا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا اسٹارٹ کروں تو میں نے یہ اسٹارٹ کر لی تو لائن اپ دیکھ سکتے ہو بھائی روزوان کب کیپٹن سی کریں گے ایشیا ایلیون سے اور لائن اپ تم لوگوں نے دیکھ لی ان کی بھی کتہ ہی چاہے لائن اپ ہے اور ان سے کیپٹن کون ہے آئی گیس ویلیم سن ہے نئی جوس بٹلر ہے کیپٹن ٹھیک ہے بھائی لیٹس کو بھائی ٹوس روزوان نیکوائن اچھا لائے اور ورلڈ ایلیون نے ٹوس جیت لی ہے ٹی ٹین فارمیٹ میں بائی دوئے یہ سیریز ہو رہی ہے اور چھے میچز ہوں گے چھے میچز جو چار میچز جیت جائے دو میچز چلے گے انڈین اسٹیڈیم میں اور ایک میچ پاکستان کے اسٹیڈیم میں اور ایک ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ اور آسٹریلیا کے اسٹیڈیم میں تو بھائی مزہ آنے والا ہے شروع ہو گئے یہ ویڈیو اور فرس بول ہم اسٹار کرتے ہیں بھائی اور سب سے پہلے بھائی ڈیفکلٹی تم لوگوں کو دکھا دوں ڈیفکلٹی کو اور اپ ڈیٹ کر دیا ہے میں نے ایک منٹ یہاں پہ میں نے اے آئی کو اپ ڈیٹ نہیں کیا بھول گیا چل بازی میں سٹار کر لیا یہ رن ریٹ رکھ لیا ہے میں نے نائنٹی ون پہ کیونکہ کل میں نے بیٹنگ کی تھی تو کم رنس پڑے تھے اس لیے یہ بڑھا دیا ہے اور اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیٹنگ میں جاؤ تو بھائی بیٹنگ میں بھی بہت سے چینجز کر دیا ہے میں نے بالنگ فیزکس میں شاٹ فورس اور کم کر دیا ہے میں نے ٹونٹی ایٹ کر دیا ہے ٹھائٹی تھا چینجز کر لیں گے اس کے بعد بھی فرس بول شاٹ کافی اچھا شاٹ بھائی اسٹارڈیڈ ویڈا باؤنڈری اوپی کگیز اور ربادہ بولنگ کر رہے تھے پہلا آور ٹھیک ہے چوکا روزوان سیکنڈ بول شاٹ اگین انٹو دا گیپ فورڈ بھائی نریندر مدی اتنا چھوٹا کیسے عجیب لگ رہا بھائی اتنا چھوٹا سوکایز میک شور دراب لائکن سبسکرائب کر دینا ویڈیو کا جو بس پار لگے وہ بھی کمیٹ کر دینا ویکٹ آف دے شاٹ آف دے بول آف دے دے یہ سب کمیٹ کر دینا اور میچ کو ریٹ کر دینا آؤٹ آف سکس اور تمہارے حساب سے main آف دی میچ پلیئر آف دی میچ کون ہو رہا ہے یہ سب اپنے حساب سے بتا سکتے ہو گیم بھی بتاتی ہے لیکن آپ لوگ بھی بتا سکتے ہو تو چار گیندوں بھی دس رن آ چکے ہیں میں ٹارگیٹ رکھوں گا کہ سو سی اوپر بناوں بھائی اور ٹی ٹین فورمیٹ میں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ویڈیوز بھی آسانی سے ایڈٹ کر سکیں اور جلدی اپلوڈ کر سکتے چودہ رن آور سے مطلب کہ لاسٹ بول ابھی بھی ہے اینڈ پلٹ آوے فروم رزوان اینڈ فور اٹھارہ رن آور سے بھائی کھگیز اور آباٹ آئیسو ایکسپنسل ویسے بھائی ان کے سائٹ سے بھی بڑی اچھی ٹیم ہے ورلڈ یلیون کی سائٹ سے بھائی بولٹ نے دے دیا نو بول او سوری وائٹ بول سٹریٹ ڈاؤن ڈا گرانگ فروم روہت شہر مکلاس ویسے تم لوگ سجیس کر دینا کہ یہ میں نے اپننگ پہ اچھی کھلائی ہے یا نہیں روہت اور روزوان اور بابر او سوری روزوان اور روہت اور اس کے علاوہ کولی اور بابر بھی تھے چوائس لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ دونوں اچھی کھلتے ہیں اپننگ میں روزوان لگ سائٹ پہ ہٹنگ بھی کرتا ہے اور روہت تو اس کا تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو بھائی ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ کولی ہے چوتھے پہ بابر اپنا چل رہا ہے سولہ کا ننڈریٹ شوٹ چھے رن بھائی چھے رن بہت چھوٹا ہے اسٹیڈیم نری درمو دی ویسے گیم میں بہت چھوٹا بنا دیا ہے باؤنڈریز کے حساب سے باقی تو اسٹیڈیم صحیح بنایا ہے پاؤنڈریز کے حساب سے چھوٹا ہے بھائی روزوان کھیلے سے رائے بھائی جیسے اس کا ہوم گراونڈ ہے قسم سے لڑکے نے مارے ہیں چھے گے دو پہ تیس رن اور آخری بول پہ دو رن دو اوور پہ چھتیس اٹھارہ کے رن ریٹ سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ مچل سٹارکزیر ہائیڈ آور سٹارٹ شوٹ روہت فلال لے رہا ہے سنگل سترہ کا ہو گیا رن ریٹ شوٹ اسٹرائٹ انٹو دا گیپ فور تین آور کا پاور پلے ہے ایسا ٹیٹین فارمیٹ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے پنگ بول سے کرتے ہیں ہم اور یہ لاسٹ آور ہے پاور پلے کا اور گائز میں نے انڈیا کے سائٹ سے دو اسٹیڈیم اسٹرائٹ چوز کی ہیں کیونکہ مجھے ایک نریندر موڈی اور ایک ایکانہ اسٹیڈیم یہ دونوں اسٹیڈیم مست لگتے ہیں بہت انڈیا میں تو اس وجہ سے میں نے دو اسٹیڈیم چوز کی ہیں تو تین میچز انگلینڈ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا میں ہوگا لاسٹ بول آف دی پاور پلے رو ہٹ ہٹس اٹھ اور ون باؤنس فور اٹھالیس ون پاور پلے میں بہت اچھا پاور پلے جلو بھائی زیمپا ایز ایر پسٹ بول بھائی سپنڈر کو تھوڑا دھیان سے کھلنا پڑے گا ریس کی ہے سیکنڈ بول اور ایک اور سنگل کے ساتھ شیفٹی کے پارنرشپ ویڈاؤٹ ویکیٹ چھپیس گیندوں پہ فاسٹیس پارنرشپ روزوان اینڈ روہیت روزوان الگی چھوڑ سے کھیل رہے ہیں بھائی چوکا ہفت بول شوٹ گیپ میں نہیں 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 آئی ہو گیا روہیت سوری ہاں کون گیا ہاں روہیت گیا یار ٹھیک ہے بھائی کوئی نہیں کون روہیت براکولی is here اس سوور میں ویکیٹ آئی بھائی اور کافی پھیکا پھیکا اور سات رن آور سے اور ایک رن آوٹ پچپن پہ چار آور کے بعد فلپس آجا تیرے بلپ بجھاتا ہوں میں مارکٹ جو ہے نا تیری فلپس ختم کرتا ہوں میں تمہاری مارکٹ جو چلتی ہے فلپس کی نہیں 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 ٹھیک ہے اتنا ہلکے میں نہ لو فلپس بھائی تم تو سیریس ہی ہو گئے یار میں مزا کر رہا ہوں مون بھائی کولی ہٹسٹ سیدھا فلڈر کے ہاتھ نہیں اوور فلڈر فا سکس اس کے بعد سامنے کی طرف سامنے کی طرف سو گیندے دو چھکے مون بھائی شوٹ گپ نہیں نہیں اس پار گلتی نہیں کروں گا رویت والی لاسٹ بول آف دی فیفت آور شوٹ نہیں 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 نئی کروانا رن اور کولی کو پانچ آور میں سٹھ سٹھ سکس آور شوٹ فر سنگیل ہیڈ بول رزوان گوز لیٹس کو پاندرہ کے دو بے اکتالیس رن شوٹ سامنے کی طرف اوہو 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 گل کرسٹ اوپی سترہ کے دو بے سنتالیس رن شوٹ انٹو دو لیکس سائید 50 برنگز اپ ویٹس سٹائل لیٹس کو روزوان اوپی یہ دیکھو بھائی ایننگ ربارہ اپنے رہتے ہیں چار اوور انکر کر کے کھلیں گے کوئلی سے کور ڈرائیب جیسے مارتے ہیں وہ رن آؤٹ بھی ہوتے ہیں ٹھیکے بولو تو نہیں ہوں گے ٹیکنڈ بول آف دی سیونتھ شوٹ فور روزوان انٹو دا گیپ اور کلیر دا فیل فور برو دیس افلیق آف روزوان لیپس بھائی ہٹ جاؤ کیا ہی لڑکے نے بیٹنگ کیے ٹھیکے انٹو دا میڈ وکیٹ ٹھیکے پریشر پڑ گیا نا کو لی ایسے پریشر بناتے ہیں بھائی ٹھیکے دورا ایزی لی نائٹی ٹو ہو گیا اس کو نائٹی پلس ہو گیا سیونتھ آور چل رہا ہے اور روزوان گون ٹھیکے بھائی سیدھا ہاتھ میں ٹریویس ہیڈ کے اور رابادہ ٹیکس ایوکیٹ ملر کیسے بن گیا کیپر ٹھیکے بھائی کافی اچھی ننگ کیس گئے تو بے ٹفٹی سیون ہیر کمس بابر بابر اور کولی بیٹنگ ٹوگیدر ویسے یار یہ ہو سکتا ہے یار ہو جائے دعا کرو مطلب کہ اگر ایسی ٹونیمٹ کریٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ٹھیکے آو جاؤ ٹھیکے نہیں رابادہ بھائی آپ کا دل بڑھائے لاس بول آف دی سیونتھ آور سیم بول لیکن کولی نے اٹھا دیا سیدھا درشکوں پہ سورا مکمل سات آور میں دو وقتوں کے نقصان پہ یہی بولتا جو روزوان کو ملاتا لیکن اس کی ٹائمنگ اچھے نہیں تھی کولی کی ٹائمنگ لا جواب آگیا بھائی ٹکلا کولی فارم میں لگ رہے ہیں تو ہم تھوڑا اس سے گیپ میں کھلتے ہیں جیسٹ لائک اپ آبر اور چوکا ٹھیک ہے ہیڈ بول کولی گوز ون باؤنس سیکس اٹھ سیکس بھائی نرہ در موزی کی باؤنڈری کر دی یہ آگے بہت مجھے لگ رہا ہے فیل ہو رہا ہے کیونکہ جو میں نے شارٹ فورس کم کی آئے اس کے باوجود جائے نہیں سکتا سیکس کیارہ کے دو ستائیس رن کولی اور اس کے بعد سیدھا یہ بھی چھک آئے ہیڈ باؤنس کولی گوز اگن فور تو بھائی ویڈیو بنانا عذاب ہو گیا ہے پسی نے گرمی اور بہت مشکل سے ایک ویڈیو بناتا ہوں بھائی پسی نے آ جاتے ہیں سارے پسی نے بھائیں گے تو کامیاب ہوں گے یہ لوجیک ہے اگر محنت ہوتی ہے ورکنگ میں تو کامیابی بھی ہو جاتے ہیں تو بھائی اسی طریقے سے لائک کر دینا ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دینا یار چینل کو محنت رہتی ہے ہماری بھائی ڈیو بھائی چینل کو بھائی آزم اور سنگل ٹھیک ہے بھائی بھائی پہ نہیں چڑھتی بابر فیسز انٹو دہ آف سائٹ اور چوکا فیلڈنگ کر لیے چینج شوٹ وائی پورت بول شوٹ انٹو دہ لیکس سائیڈ کون اچھی کیچ لیلی کی راؤن سے بابر کو آردک پان دیا نہیں ایچ ایچ کا چوکا ایٹ دی اینڈ پیچل سٹارک اس پیک پولی کی کرواتے ففٹی بھائی لاسٹ اوڑے بے سے بھی وائیڈ نہیں کیا شوٹ گوز پولی کھل کر اس نے بول دیا پہلے دس کون فر سکس پیفٹی اینکر پولی وان فورٹی فور آلاؤس آف تھری پولی گوز آگین وان ففٹی آپا آلاؤس آف تھری ٹھیک ہے بھائی ڈیفکلٹی دیکھا دوں آپ لوگوں کو ڈیفکلٹی کوئی چینج نہیں کی میں نے اور یہ دیکھ سکتے ہو بھائی ڈیفکلٹی کوئی چینج نہیں کی ہے میں نے پولی کے جملے کے بعد اس کے سامنے کوئی والٹ ٹیکی نہیں پاتا پھر وہ سٹار کو یا کوئی اور بھی ہو چھے رن روان رویننگ سکس چھکو کی ہیٹرک پولی اور لاسٹ بول پہ ایڈ دی اینڈ بھائی سٹار ٹیکس ویکٹ اور پولی گوز ٹھیک ہے وان ففٹی سکس پہ باری نپٹ گئی مطلب باری نائی نپٹی اوورز ختم ہو گئے بھائی کولی کے اچھے انگگ بیس کے دو پہ 64 اور یہ ہے کولی کے انگگ سو گائز دیکھ سکتے ہو اسکور ون ففٹی سکس ایکیز کے دو پہ ففٹی سیون روزوان اور دس کے دو پہ اٹھارہ روہت بیس کے دو پہ چھو سٹ ویڑراٹ اور باقی تو تم لوگ دیکھ سکتے ہو بالنگ کی طرف چلی دو ربادہ سو ایکسپینسیف یہ سارے ایکسپینسیف گئے بھائی پندرہ کی اکنومی یا سولہ کی اکنومی سے رنس کھائیں کسی نے گیارہ کی کسی نے بارہ کی کسی نے تو پچیس کی تو بھائی ڈیفینڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور میں نے پالنگ اسٹریجٹی پہلے سے ہی پلین کر رکھی ہے تم لوگ آگے جب دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا چلتے ہیں بھائی چوس پٹلر اور ٹرائیویس ہیڈ کمز اور یہاں پہ بوم رہا سارڈ گیندوں میں ون سسٹی سیون پرس پور ٹیکن ایننگز اور پٹلر سٹارڈ مجھے لگ رہا ہے یہ بیٹنگ پیچ جہاں تک میں جانو شاٹ اور سنگل کم آن بھوم رہ کم آن چلوز بار ایچ اور روزوان بھائی صاحب ہیڈ گون بھوم رہ نے کر دیا چلتا ٹرائیویس ہیڈ کو رائیویلری اور کولی خوشی سے گلے لگ رہے کہ بھائی تو انہیں ہیڈ کو چلتا کر دیا لیکن یہ موچھو والا ہیڈ نہیں ہے نا بھائی موچھو والا ہوتا تو الگ ہی بات ہوتی اس کو موچھو کا پاور آ گیا ہے اب یہ دیکھو بھائی کیا ہی بول دیا تھا لیک کا ٹر تھا سلوور اور انسائیڈ ایچ نکل گئے روزوان کے ہاتھوں میں کیچ کین ویلیمس ہے آخر کار بھوم رہ نے لے لی وکیٹ اور اس کے بعد انسائیڈ ایچ ایچ کا چوکا تو لکتا ہے بھائی ویڈیو نہیں بنتی ایسے سلوورن اور انٹو دا گیپ پھور پندرہ رنوور سے ایکسپینسیوور لیکن وکیٹ لیپ مرانے ناو کم شاہنشا شاہنشا افری دی سٹارڈ سیکنڈ اوور انسائیڈ ایچ اور اچھی بول اور اسکور زیادہ آئے بھائی سے تو تھوڑی اچھی بولیں کروانے پڑے گی بٹلر ہٹس اگیپ پھور دورہ نائے لاسٹ بول آف دی سیکنڈ اوور اور تنگل ٹھیک ہے بھائی پھلڈ بھول گیا تھا لیکن چوکا نہیں لگا شکر ہے اور کولی کا تھرو ہوتا ہے تم لوگ کرتے ہو ہیرو پنتی اس نکل کے تو مو تو توڑ جائے گا تم لوگوں کا بھائی یہ میں نہیں کرتا یار بھائی جلدی میں بھومرا سے اوور ڈل گئی میری او بھائی صاحب بھائی صاحب لیک کٹر پروپر سٹریٹ سوئنگ ہی نہیں کیا ہی وکیٹ تھی یہ بھائی ویلیمز دن گون بھومرا اوپی ہاں تو میں کہہ رہا تھا بھائی بھومرا کو گلتی میں اوور دے دیا مشتفر رحمان کو دے دیتا پھر ڈیتھ اوور میں لاسٹ اوور دے دیتا آٹھوہ نوہ اور دسوہ لیکن یہاں پہ اولٹ کھیل ہو گیا بھائی کیا ہی بول تھا یہ بھومرا کا وارڈ بول ٹھیکے بھائی نہیں بھاگو یار یہ خود کر رہے ہیں اب میں پھیکوں گا ہی نہیں تھے رو ہورٹ بول آف دی تھائیڈ اوور ویسے وہ میرے لئے بول آف دے دے تھا تم لوگ ایسے کمیٹ کر سکتے ہو گیپ میں چوکا ٹھیکے بھائی دس کے رن ریج سے تو یہ پھیل رہے ہیں لاسٹ بول آف دی پاور پلے دیا تھائیٹی فور اور اس کے بعد لاسٹ بول پہ مار دیا چھکا فلپس نے چھتیس رن پاور پلے میں چارڈ وکٹیں مشتفیز الرحمان ازیر بارہ کا چل رہا ہے سترہ کا ریکوائیڈ ہے نو ڈاؤٹ اسکور کم چاہیے ان کو سٹیڈیم کیونکہ چھوٹا لگ رہا ہے بہت یہاں پہ رن آوٹ نہیں دو رن مل گیا ان کو ٹھیک ہے چھے رن آئے ہیں سوور سے شوٹ اور چوکا یہ بچا لے بھائی ٹھیک ہے راشد کان اوپی فیلڈنگ لگ گئے میرے ٹھیک ہے نہیں لگ گئے بولو تو نہیں لگے چھالیس چار وکٹوں کے نقصان پہ اب ہو جائے گی پانچ وکٹیں وینالی اور یہاں پہ راشد کان کمون بائی اس کے بعد گالرس ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے نہ پھکو اب چودیز گدوب ایک سو گیارہ اور فائن کھل کے سنگل ٹھیک ہے سپنر پہ نہیں کرتے یہ اسے پیسر پہ کرتے ہیں لاسٹ پول آف دی فیفت آور اور نکل کے انٹو دا گیپ چوکا ملے گا بھائی ٹھیک ہے 53 آلوس آف فائی حسر انگا آئیز ایئر بھائی کمون بائی اس کا ریکوائیڈ ہے ان کو پر آور ٹھیک ہے بھائی چھے رن فلپس کمون حسر انگا کم بیک اوو جار گوٹنا لگ گیا اس کا ٹھائیز گیندوں پہ اٹھانوے اور اس پار گون اس پار گون حسر انگا اوپی فلپس کون اب کچھ نہیں بچا بھائی کے پاس لیکن آدم زمپا نے دے دی کیچ واؤ ٹھیک ہے یا تو کنٹرولر نہیں آتا یا تو خود لیتے ہیں اپنی مرضی سے آدم زمپا گوز اکین اینڈ اس ٹائم شاہین انڈر نیڈ اور ٹیکس اکیچ لارس کو گریٹ کیچ حسر انگا گیٹ سیکنڈ بھائی ابھی بہت اسکور چاہیے ان کو اوہ یار بہت اچھا بولتا ہے راشد کھان نے سات رن پڑھوائے تھے سیکنڈ آور ڈال رہے اپنے سپیلز کا رزوان بھائی تھوڑا کرنے دے ان کو اسکور ویسے بھی ان کا حق ہے اتنی بیزتی تو نہیں کرے نا بھائی ورلڈ یلیون کی ٹیم ہم تو اسیان سے پانچ ملک اور یہ تو ورلڈ ہے آل اوڑ ویسٹ پلیئر سو بھی شوٹ اور سنگل لاس بول آف دی راشد کھان سپیلز پانچ رن آئے سوبر سے اور ریور سویپ کر کے چوکا ٹھیک ہے بھائی نو رن آگئے سوڑا رن سپیلز میں اسان انگا نے دس رن پڑھوائے تھے دو بکنے لیے اور یہاں پہ کھا رہے ہیں رن موین علی اوپی ستنا کے دو میں سوڑا رن ٹھیک ہے بھائی موین علی اگین لاس بول ہسران گاسپیلز کیارہ کی اکنومی سے پڑھوائے لیکن پریشر نہیں تھا کوئی بات نہیں بھائی پچاسی پہ سات آٹھ اوڑ سے وہ بات تو ورس تو گو شاہین اس بک آن بھائی ان سوینگر اور لگ کے ٹھیک ہے بھائی کٹ کرو یار آگے دو بھائی بات تر کم آن موین علی اس افلیڈ کیچ اس افلیڈ کیچ پومرہ ٹیکس شاہین گیٹس اوڑ اینا دا شاہین نے ایک وکیٹ لیے بھائی ان سوینگر اور سنگل ٹھیک ہے اب نہیں پھیکو وانا ان کو کیڑا جائے گا بھاگیں گے آٹھ گیندو بھائی سیونٹی ون سلو اور شاہین اوپی وکیٹ لی ہے ایک رن دیا ہے لاسٹ پول اور وائٹ نہیں کیا وائٹ وائٹ نہیں کیا مشتف حضر رحمان لاسٹ اوور سپیلز پاینل اوور اور کیچ کیچ یہاں پہ بھوٹ افے لیکن پکڑا لی شاہین شاہ افریزی دوسری کیچ پکڑی ہے نائنس وکیٹ روزوان کی کیپٹن سی اوپی بھومرا کی سپیلز اوپی شاہین کی سپیلز اوپی مشتف حضر کی سپیلز اوپی رویف کی کولی کی اور روزوان کی ایننگ اوپی مجھے لگا رہا ہے یہ آلا اوٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نہیں ہوئے بھائی یہ کیسے مارا سٹارک نے کوئی بات نہیں بھائی سلوان اور کیٹسٹ سٹارک بھائی سورن بن گئے ان کے آخر کار اور میچل سٹارک کیا ہی کھیل رہے بھائی اس کو بیٹ دیتے یہ چیز کروا دیتا لاس پول آف دی ٹین ہوور ہندرڈ ایڈ پور آل آس آف نائن اور اس کے بعد ڈاڈ بھائی ہندرڈ ایڈ فائر رنس کیے ورلڈ ڈیلیویڈ اور پہلا میچ ہم سیریز کا جیت گئے ہیں بہت اچھا ون کیا ہے روزوان کی کیپٹنسی میں بھائی ریزلٹ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بہت اچھا ریزلٹ رہا بہت اچھی بالنگ رہی اثر انگہ کے پومرا کی شاہین کی اور مصطفیدر کی اور راشد خان کی بھی اچھی بالنگ نہیں لیکن اس نے ویکن نئی لی بھائی تو سیکنڈ ٹی ٹونٹی بھی جلدی آ جائے گا وہ ہوگا لاہور کے اسٹیڈیم میں سوگائز ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنے میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو پہ تب تک لیے گوڈ بائی